بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب نے مجھ سے درخواست کی ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ مفتی صاحب بڑے بھائی کے تعلق سے کوئی رہنمائی فرما دیجئے کہ بڑے بھائی کا چھوٹے بھائیوں کے اوپر کیا حق ہوتا ہے یعنی بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائیوں پر کیسا ہے بڑے بھائیوں کے ساتھ چھوٹے بھائیوں کو کیسا معاملہ کرنا چاہیے دراصل جیسے جیسے ہم لوگ ترقی کرتے جا رہے ہیں اور دنیاوی تعلیمات کے اندر ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں ایسے ایسے ہم لوگ آج اپنے رشتوں کی قدر بھی رشتوں کی اہمیت بھی بھول چکے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کرنا چاہیے کس طریقے کا برتاو کرنا چاہیے شریعت اسلامیہ نے رشتے نبھانے کو کس طریقے سے رشتے نبھانے کا حکم دیا ہے اور کیا کیا ہم کو حقوق بتلائے ہیں بھائیوں کے کیا حقوق ہے رشتے داروں کے کیا حقوق ہے آج ہم دین سے نواقفیت کی وجہ سے ان تمام چیزوں سے بلکل نعاشنا ہے حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو بڑے بھائی کا حق شریعت اسلامیہ نے بڑا ہی احتمام کے ساتھ بتلایا ہے آج چھوٹے بھائی بڑے بھائیوں کے اوپر چیک کر چڑتے ہیں بڑے بھائیوں کا عدب و احترام نہیں کرتے بڑے بھائیوں سے کوئی رائے مشورہ نہیں کرتے اپنی کر رہے ہیں دنیا دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں دین سے بلکل نواقف ہو گئے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ بڑے بھائی کا کیا حق ہوتا ہے حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقو کبیر الاخوة علی صغیرہم کا حق الوالد علی ولدی علی ولدی کہ بڑے بھائی کا حق اپنے دوسرے چھوٹے بھائیوں پر ایسا ہے جیسے والد کا حق باپ کا حق اپنی اولاد پر ہوتا ہے جس طریقے سے اولاد کو والدین کا احترام کرنے کا حکم ہے جتنا احترام اولاد کو اپنے باپ کا کرنا چاہیے اتنا ہی احترام اتنا ہی عدب چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائی کا کرنا چاہیے اس حدیث میں اللہ کے نبی نے یہی فرمایا ہے کہ بڑے بھائی کا حق اپنے چھوٹے بھائیوں پر ایسا ہے جیسے باپ کا حق اولاد پر ہوتا ہے جس طریقے سے اولاد کے لیے باپ کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھے بڑتاؤں سے پیش آنا چاہیے اسی طریقے سے بڑا بھائی بھی باپ کی طرح ہے بڑے بھائی کا حق بھی باپ کی ماند ہے بڑے بھائی سے بھی اسی طریقے سے عدب و احترام سے ہم کو پیش آنا چاہیے جس عدب و احترام سے ہم اپنے باپ سے پیش آتے ہیں اگر ہمارے والدین گزر جائے باپ اگر گزر جائے تو پھر ہمارا جو بھائی ہوتا ہے وہ بھائی ہمارا باپ کی جگہ ہے اس بھائی کا حق ہے اس بھائی سے اپنے ہر کام کے اندر رائے مشورہ لے اس کے رائے مشوروں پر چلے اس کا عدب وہ احترام کرے اچھے طریقے سے عدب سے اس کے ساتھ پیش آئے اگر وہ کوئی غلط راہ پر چل رہا ہے تو بڑے بھائی کو عدب کے دائرے کے اندر رہ کر ہم سمجھا سکتے ہیں لیکن بڑے بھائی کے اوپر چیک کر چڑھنا یا بڑے بھائی کو برا کہنا یا بڑے بھائی کا عدب و احترام نہ کرنا یہ چیز اس شریعت اسلامیہ کے بالکل خلاف ہے بڑے بھائی کا عدب و احترام کرنا چاہیے البتہ جس طریقے سے چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائی کا عدب و احترام کا حکم ہے اسی طریقے سے بڑے بھائی کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر والد گزر جائے تو اب بڑا بھائی بھی اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ اولاد کی طرح سے پیش آئے اپنے چھوٹے بھائیوں کو اولاد کی طرح سے ان کے ساتھ پیش آئے اولاد کی طرح ان کا خیال لکھے بڑے بھائی کی بھی ذمہ داری ہے اس طریقے سے چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی کو عدب و احترام سے ان کے ساتھ پیش آئے اسی طریقے سے بڑے بھائی کی بھی سمیداری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے اپنی اولاد کی طرح اپنے چھوٹے بھائیوں کی دیکھ بھال کرے تو یہ جو رشتے چلتے ہیں رشتے جو پروان چڑتے ہیں یہ دونوں طرف سے چلتے ہیں جب دونوں طرف سے حقوق ادا کیے جاتے ہیں جب دونوں طرف سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں تب ہی ہمارے گھروں کے اندر ہمارے رشتوں کے اندر ایک بہترین ماحول پیدا ہوتا تب ہی ہمارے گھروں کے اندر سکون پیدا ہوگا تو یہ جو ہمارے یہاں آج کل لڑائیاں ہوتی ہیں یا ایک دوسرے کا عدب احترام نہیں ہوتا ہے یہ سب دین سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے دین سے نواقفیت کی بنا پر ہوتا ہے اس لئے اللہ کے نبی کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے بڑے بھائی کا حق پہچاننا چاہیے اور بڑے بھائی کے ساتھ عدب احترام سے پیش آنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے